رمضان المبارک کی آمد سے قبر ہی مہنگائی نے عوام کے ہوش اڑا دیا ہے اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے سے سکھر کے شہریں بھی پریشان ہیں مہ سیام کی آمد آمد اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ اور عوام کی پریشانیاں رمضان المبارک کے شروع ہونے سے قبل ہی بے قابو مہنگائی کی اڑان آسمان کو چھونے لگی ہے بکرے کا گوشت 800 روپے مرگی کا گوشت 350 روپے جبکہ دالوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں مہنگائی کا جنہیں بوتل سے نکل آیا ہے اب یہاں سے آپ اندازہ کرنے ہیں کہ گوشت ہو گیا سبزی ہو گئی دالیں ہو گئی بیسن ہو گیا یہ سب چیزیں تری مہنگی ہو گئی 200 فیصد مہنگائی ہو گئی ہے 200 فیصد مارکیٹ کے حساب سے جس جس چیز میں ایٹم بیجاؤ آئل بیجاؤ روز مرلا کی ایشیا بیجاؤ کوئی بھی چیز جو ہے اپنی جگہ بھی نہیں ہے اشیاء خردونوش کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے نے مہنگائی کے سطح شہریوں کی مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے وہ مہنگائی کے خاتمے کے لئے فل فور اقدامات اٹھائیں خدارہ اس مہنگائی پر کنٹرول کریں کھانے پینے کی اشیاء جو ہے روز مرہ کی زندگی میں جو آ رہی ہیں ان کے ریٹ جو ہے کم سے کم کیے جائیں کہاں جائے آدمی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے حکومت کو آخر سوچنا چاہیے ماہ رمضان سے قبل بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لئے اقدامات کریں کیمرامین ریاض سمرو اور محمد علی سولنگی کے ساتھ جہاں سے بصیر اے آروائی نیوز سکھر